سبحان اللہ حضرات ہمارے سماج کے لیے دو چیز بہت ضروری ہے جسے نظرانداز نہیں کر سکتے ایک مولانا ہے جسے آپ کبھی نظرانداز نہیں کر سکتے دوسرے نیتا گرن ہیں تھانے میں فز جائیے گا تو یہی وجائیں گے مولانا کہاں کہاں آپ کو بچاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ چھوٹا سا وقت کچھ زیادے بھی ہو سکتا ہے لیکن کمیجی نے انجمن نے جس محبت سے اپنے ان قائدین اور اپنے ان نیتاؤں کو عزت بخشی اور ان کے مہمان نوازی کی مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے چمہ پیشکا اور گڑھا کے تمام عوام کو اور پبلک کو یہ کبھی مایوس نہیں کریں گے چونکہ کسی بھی جلسے کا نو بجے سے لے کر کے جب تک پرام چلتا ہے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ہزار ہزار کلو میٹر سے چل کر علماء اکرام شرع اکرام آپ کی بستی میں بلائے گئے اگر انہیں آپ خاطر کا وقت نہ دے سکے تو یہ ہم سب علاقے والوں کی کم نصیبی ہوتی ہے ان نیتاؤں کی موجودگی میں میں صرف یہ چار مصرے پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہوں پوزیٹیو آپ اسے لیجئے گا کہ اے کاش میرے ملک کی ایسی فضاء بنے یہاں پر الحمدللہ ہندو سینہ کے بھی لوگ موجود تھے بہت سارے غیر مسلم نام بھی آئے یہی تو ہمارے بھارت کی خوبصورتی ہے جناب یہی تو ہمارے دیش کی طاقت ہے انرجی ہے قوت ہے جو پوری دنیا کے تمام ممالک میں اس ملک کو نمبر ون پر رکھتی ہے میں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں کہ اے کاش میرے ملک کی ایسی فضاء بنے مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو اور لٹنے نہ پائے ملک میں مسجد کی آب روح یہ فکر مندر کے نگہبان کو بھی ہو یہ فکر مندر کے نگہبان کو بھی ہو حضرات اور یہ چار مصرے پڑھتا ہوں اور کہاں کہاں آپ اسے چسپا کریں گے وہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ دلوں میں آنکھ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں سنے گا دلوں میں آگ مائک کی آواز بڑھا تھا مونیٹر بغیرے سے آواز دو سنے گا دلوں میں آگ دلوں میں آگ دلوں میں آگ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں سنیے سب 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 اپنے چہروں پر دوری نخاب رکھتے ہیں اب پہچاننا آپ کو سنے گا دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں سب اپنے چہروں پر دوری نخاب رکھتے ہیں اور وہ ہے مہ کدا یہ ہے مسجد وہ ہے میں خانہ جہاں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں جہاں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں حضرات میں ادھر ادھر مذہب جانا نہیں چاہتا ہوں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے ذہن و فکر کے ساتھ جلسے میں بزم نبی میں محبت کی محفل میں آپ تشریف لے آئی آپ کے دل و دماغ کا پرندہ ادھر ادھر پرواز نہ کریں ہاں اگر اسے پرواز کی طاقت ہے تو وہ صرف اور سی تصور میں جمالِ گمبدِ خزرہ کا پرواز کریں اسی کا تواف کریں اور اپنے نبی کو آپ یاد کیجئے غریب نواز کے نام سے یہ کانفرنس یہ جلسہ منقید ہے آپ الحمدللہ ان کی چوکھٹ کو یاد کریں خاجہ کے اس کلش کو یاد کریں جس کی چمس دنیا کو خیرہ کر رہی ہے حضرات آئیے چونکہ میرے پاس بھی وقت کم ہے ایک گھنٹے کا سمیں کافی سمیں ہوتا ہے دس تک ہمیں اپنے کچھ پروڈیمز کو آپ کے اندر لانچ کر دینے تھے لیکن یہ ٹائم ہمارے مہمانوں میں گیا انشاءاللہ آپ کو پھل دے گا آپ گھبرائیے نہیں اس وقت میں بلا تاخیر ایک بار پھر آپ کو نات پاک کے خوبصورت ماحول میں لے چلتا ہوں لیکن اس کے لئے ذہن تیار کریں آپ اور میں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں ملحظہ کرنے کہ نات پڑھنے کی یوں جسارت کی خاری صاحب سنیں تو اسا ماحول بنا لیے نات پڑھنے کی یوں جسارت کی اختر کاشی صاحب صاحب کتاب شائر ہیں ملحظہ برمائیے گا کہ نات کہنے کی یوں جسارت کی یہ بھی ہے ایک کڑی عبادت کی نات کہنے کی یوں جسارت کی یہ بھی ہے ایک کڑی عبادت کی اب تصف اور ملحظہ برمائیے کہ پئی کرے مصطفیٰ نظر آیا دیکھیں پئی کرے علماء اکرام کی دعائیں چاہوں گا پئی کرے مصطفیٰ نظر آیا جب جب ہی قرآن کی تلاوت کی پئی کرے مصطفیٰ نظر آیا پئی کرے مصطفیٰ نظر آیا جب جب ہی قرآن کی تلاوت کی جب ہی قرآن کی تلاوت کی اور جس سوا شیر کے لیے میں نے یہ دو شیر پڑھا ہے وہ ملاحظہ فرما لیں کہ نام ان کا نماز میں آیا نام ان کا نماز میں آیا سین ملاحظہ کیجئے گا سب میری طرف دیکھیں نام ان کا نماز میں آیا انگلی خود اڑ گئی شہادت کی انگلی خود اڑ گئی شہادت کی نام ان کا نماز میں آیا انگلی خود اڑ گئی شہادت کی حضرات اب آئیے بلا تاخیر حکم کے مطابق حضرت مولانا قاری شمشیر صاحب شمشیر صاحب قبلہ نے حکم فرمایا کہ آپ انہیں پڑھوائیے لسٹ کچھ اور کہتی ہے لیکن بہرحال جو لسٹ ہے وہ بھی انہوں نے ہی بنایا ہے اور جو حکم نامہ آیا ہے وہ بھی انہی کی طرف سے آیا ہے اس لیے اب بلا تاخیر میں ہندوستان کی اس عظیم شائر کو آواز دے رہا ہوں جو آپ ہی کی جھارکڑ کی مردم خیز سرزمین جسے زلہ گریڈی کے نام سے جانا جاتا ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا محلہ کوئی ایسا گاؤں کوئی ایسا شہر گریڈی کا نہیں ہوگا جہاں گھر آلی حافظ کاری مفتی شائر اگرہ وغیرہ نہ ہو الحمدللہ پورے گریڈی کی پورے ملک میں بے پناہ خدمات ہیں اور جو پتلا دبلہ سا نہیں سا شائر آپ کے سامنے آنے والا ہے آپ اسے اس کی جسامت سے تولنے کی کوشش مت کیجئے گا اس لیے کہ میرا ماننا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ ہلکا فلکا سمجھتے ہیں وہ بہت تیمتی ہوتا ہے اسی صورت و شک اور اسی میار کا ایک شائر شہن شاہ ترنم اندلی بے گلشن رسالت بلبل باقی مدینہ جناب اختر کاشی اپنے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ آپ کے بیچ تشریف لاتے ہیں پورا مجمع استقبال کریں زندگی کے ساتھ نارے تکبیر نئی تھوڑی وولیوم تو آپ کو بڑھانا ہوگا پورا مجمع یہاں سے وہاں تک مائیک الحمدللہ ٹن ہو گیا ہے آپ کو بھی ٹی ٹی ایس بن جانا ہے پورا مجمع زندگی کے ساتھ نارے تکبیر اور تھوڑی سی وولیوم آپ پڑھا دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت غریب نواز کانفرنس شاعر اسلام جناب اختر کاشی صاحب نارے تکبیر اب میں اپنے آنے والے شاعر سے درخواست کرتا ہوں لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے چونکہ صاحب خلم صاحب زبان صاحب دیوان شاعر ہیں اس لئے میں ایک قیمتی شیر جلسے سے ہٹ کر ان کے حوالے کرتا ہوں کہ لکھتا ہوں تو تم ہی اترتے ہو قلم سے لکھتا ہوں لکھتا ہوں تو تم ہی اترتے ہو قلم سے سوچتا ہوں تو لہجہ بھی تم آواز بھی تم اختر کاشی کا یہ اسٹیٹس ہے اب آپ کی طرف سے اختر کاشی کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ حسن ادا کی ایسی جھلک چھوڑ جائے حسن ادا کی ایسی جھلک چھوڑ جائیے احباب کے دلوں میں کسک چھوڑ جائیے اور موجہ نصیم بن کے گزریے کلی کلی شاخوں میں زندگی کی لچک چھوڑ جائیے جائیے چھوڑ جائیے